بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اسیری اور رہائی حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ اور سید ابن تعوث کا بیان ہے کہ اپنے اہد حکومت کی آخری ایام میں جب حشام بن عبد الملک حجی بیت اللہ کے لیے مکہ آیا تو وہاں امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجمع عام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ہم روح زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اس کی حجت ہیں ہمارا دوست جنت کی نعمتوں میں ہوگا اور ہمارا دشمن جہنم میں جائے گا اس خطبے کی اطلاع حشام کو دی گئی وہاں تو وہ خاموش رہا لیکن جب حج سے فراغت حاصل کر کے واپس دمشق پہنچا تو اس نے حاکم مدینہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو حضرت محمد بن علی اور جعفر بن محمد کو میرے پاس روانہ کرو چنانچہ جب امام علیہ السلام دمشق پہنچے تو پہلے تین دن تک حشام نے آپ سے ملاقات نہیں کی چوتھے دن انہیں بھرے دربار میں طلب کیا گیا اور جب یہ دربار میں داخل ہوئے تو حشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی طلبی کا مقصد بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ ہمارے تیر اندازوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کریں اس بہودہ حرکت کے ذریعے حشام امام علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں ضعیف ہو چکا ہوں لہٰذا اس شغل سے مجھے معاف کرو اس نے کہا یہ ناممکن ہے جو میرا حکم ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا پھر اس نے ایک تیر کا معنی آپ کو دلوائی غرض اس کے اسرار پر امام علیہ السلام نے مسلسل کئی تیر چلائے جو ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے ٹھیک نشانے پر جا لگے تیر اندازی کا یہ فن دیکھ کر حشام حیران رہ گیا اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اے حشام یاد رکھ ہم مادن رسالت ہیں ہمارا مقابلہ کسی عمر میں کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہم کسی کے زلیل کرنے سے زلیل ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو عزت اور فضیلت دی ہے اس میں ہم منفرد ہیں امام علیہ السلام کی اس بات پر حشام آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے دل میں غیض و غضب کی آگ یہاں تک بھڑکی کہ اس نے اسی وقت امام علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور امام علیہ السلام اپنے صاحب زادے کے ہمراہ قید خانے میں ڈال دئیے گئے قید خانے میں داخلہ کے بعد امام محمد باکر علیہ السلام نے قیدیوں کے روبرو حشام اور اس کے ظلم کے خلاف وہ تقریر کی کہ قید خانے کے اندر ایک ایسا کوہرام برپا ہو گیا جس نے باہر کے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ صورتحال دیکھ کر قید خانے کا نگہبان گبرایا ہوا حشام کے پاس آیا اور اس نے کہا اگر محمد بن علی کو قید خانے میں رکھا گیا تو ساری مملکت کا نظام دھرم برحم ہو جائے گا کیونکہ جو تقریر انہوں نے قید خانے میں قیدیوں کے سامنے کی ہے اس کا اثر باہر کے لوگوں پر بھی پڑا ہے نیز ان کے قید کیے جانے پر امام میں حکومت کے خلاف برحمی کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے یہ سن کر حشام خوفزدہ ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کی رہائی کا حکم دے دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ابراہیم بن عبد الملک والی مدینہ کو ایک خط بھی لکھا کہ امام محمد باکر علیہ السلام جب مدینہ وارد ہوں تو کسی ترقیب سے انہیں زہر دلوا دو اور میرے اس خط کو سیگہ راز میں رکھو والی مدینہ نے حشام کے خط کو سیگہ راز میں رکھا اور موقع و محل دیکھ کر امام علیہ السلام کو ایک دن دارالعمارہ میں طلب کیا جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو شربت کے ذریعے اس نے زہر آپ علیہ السلام کے جسم میں داخل کر دیا جس کے نتیجے میں بتاریخ ساتھ زلحج ایک سو چودہ ہجری کو دو شمبہ کے دن مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اپنی شہادت سے قبل امام محمد باکر علیہ السلام نے تمام علوم اور اسرار امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ودیت کیے اور فرمایا کہ میری قبر چار انگل سے زیادہ اونچی نہ رکھنا اس کے بعد آپ علیہ السلام کی روح جسم اتحر سے پرواز کر گئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو گسل اور کفن دیا نماز جنازہ پڑی اور جنت البقی میں سبرت خاک کیا اس وقت آپ کی عمر ستاون سال کی تھی انہا للہ وانہا الہ راجعون اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد